اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام لذت حاضر ہو گئے ہیں آپ کے سامنے پھر سے ایک اور نئے دن جہاں ہوں گی نئی مزدار ریسپیز اور آپ کے دستخان پر سجانے مزے مزے کی ریسپیز ویسے میں ہمیشہ دستخان بولتی ہوں کیونکہ میرے خیال سے پہلے سے جو چلتا آرہا ہے عموماً آج بھی شاید بہت سارے گھروں میں دستخان ہی بچتے ہیں اور وہاں پر ایک ساتھ ملکے کھایا جاتا ہے لیکن اب کیونکہ کچھ لوگ ڈائننگ ٹیبل تک محدود ہو چکے ہیں کہ جی ڈائننگ ٹیبل پر سجایا جاتا ہے خیر کچھ بھی ہو کھانا وہاں لگایا جائے یا وہاں لیکن سب ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہ ہوتا ہے ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے کہ جی بقاعدہ ٹائم ہوتا ہے جو کھانے کا ٹائم ہے سب مل کر اس پر بیٹھے ہیں اور جی اس پر کچھ چھوٹی موٹی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور جب مزے کا کھانا تو وہیں پری اپسیشن مل جاتی ہے تو خاتون خانہ بھی خوش ہو جاتی ہے جس نے کھانا بنایا ہوتا وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جی چلیں اچھا ہے میری تعریف بھی ساتھ ساتھ ہو گئی ہے اور تعریفیں ضروری بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم بہت اچھا کر رہے ہ ہوتے ہیں لائف میں کرتے رہتے کرتے رہتے اور جب ہمیں کریڈٹ نہیں مل رہے ہوتے پھر ہم کہتے ہیں ارے کیا فرق کرتا ہے اتنا اچھا کر لیا اور کریڈٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے کسی نے تعریف کی نہیں ہے یا اس کا صلاح کچھ ملا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچ دیں کہ جی ہمیشہ میرا جو اچھا کام ہے یا کوئی اچھی چیز جو آپ کرتے رہتے ہیں یا آپ اچھا خلاق ہے یا اچھا عمل ہے یا کوئی بھی اچھا کام ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ نہیں آپ بند کیجئے گا کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم کبھی کبھی اتنے ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی رہنے دو اب تو ہم نے اچھا کرنے نہیں ہے جیسے چل رہا ہے اسی چلنے دیں گے لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی لائف میں ضرور جو ہے ریالائز ہوگا سامنے والے کو کہ جی آپ کا اچھا کام ہے آپ اچھا کرتے ہیں کہیں نہ کبھی مائنڈ میں ضرور چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اپریسیوشن رہ جاتی ہے کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا وہ ملنا رہ جاتا ہے لیکن لوگوں کی knowledge میں ہوتی ہے یہ والی بات تو آپ اپنا اچھا کرتے رہیے اگلا notice کریں نہ کریں لیکن in the end کبھی نہ کبھی ضرور یہ والی بات آئے گی کہ جی ہاں ہاں آپ اچھا کرتے ہیں اور اچھا کریں گے سی طرح سے اچھا جی جیسے سامینہ آپ ہمیشہ ہی اچھا کرتے ہیں کیا جی اچھی اچھی recipes ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں اچھا اچھا باتیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں اچھا اچھا پیار سے بول رہی ہوتی ہیں جو ہم ان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ذیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہم ان کو بھی credit نہیں رہے رہتے ہیں تو جی آج ہم ان کو ہی بھی بولتے ہیں ساسا چل کے اسلام علیکم وعلیکم السلام ہمیشہ کی طرح اچھا کھانا بنانا بتانا پھر ساسا اچھا اچھا اچھی باتیں اور ہمیشہ جو پیار بکھیرتی رہتی ہیں اپنی لرسوں سے تو آپ نے تعریف کر دی اتنا تو اپریشیئٹ کر دیا مجھے نہیں نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں نہیں یہ بالکل بہت اچھا لگا تو جزاکاللہ آپ کا بہت شکریہ آج آپ بہت اچھی لنگ کلر بکھو بصورت پہتے ہیں ماشاءاللہ صرف کلر نہیں میں نے کہا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں نہیں نہیں مزا کہہ رہی ہیں ہمیشہ تعریف کرتی ہیں جی جناب اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھیں خوش رکھیں اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی اپریشیشن مل دی رہے اپریشیشن چھوٹے کی ہے یا بڑی کی ہے وہ آپ کو ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کوئی بھی چھوٹا سا کام کریں اس کو اپریشیٹ آپ ضرور کریں اس سے اگلی حدنی کا دل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ کام اور اچھا کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں اچھا کیا وہ ہمیشہ نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ الفاظ کا استعمال کریں لیکن ہمیشہ اچھا کیا وہ نظر آتا ہے چاہے آپ پانچ سال بعد چھ سال بعد سات سال بعد کسی کو یاد دلائیں کہ بھی آپ نے کبھی ہمارے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا کام اچھا نظر آتا تھا برا ہوتا تھا ہم ضرور چیز کو ہاں یہ بات بھی ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ برا ہوتا تھا ہم ضرور کہہ دیتے ہیں تو بلکل اس بات پہ بھی دل چھوٹا رہ کریں لیکن الفاظ ہمیشہ اچھا کرنے والا کریڈٹ کی اعبید میں رہتا ہے اور الفاظ بلکل ہوتا ہے کہ آپ الفاظ سے اگر ادائیگی کر دیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن بچیاں جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی کام کریں تو ان کو ضرور اپریشیٹ کریں ان کو چھوٹا بھوٹا کوئی گفت بھی دیا کریں تاکہ ان کو کام کرنا اچھا لگے نا تو بہرحال یہ تو بہت ساری بات ہے بڑے بڑے بھی اترے امید پر رہتے کرے گی بھئی میں جسے مجھے اچھا لگتا ہے میں کہتی میری کام کے کوئی تعریف کرے گا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہر ایک نیکٹرل ہے یہ پرترات لیکن بہت زیادہ تعریف نہ ہو اس ٹھیک ایک نورمل اس پر نہ ہونا چاہیے بہت اللہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور خوش آمدیت کہیں گے اپنے پر گائیں میں آپ تمام لوگوں کو اور آج بنا رہے ہیں بہت ہی زیودہ سی دو چیزیں ٹھیک ہے نا آپ کیا بن رہے ہیں آج بنا رہے ہیں پیزا چکن بریڈ بن رہی ہیں چکن بریڈ ہمیشہ سے بہت پسند کی جاتی ہے اس کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے اگر آپ چھوٹے چھوٹے پوشن میں کر سکتے اس کے فریز کرنے کے دو سٹیپس ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے بنایا فل کیا کرنے کے بعد آپ اس کو فریز کر دیجئے آپ یہ کر سکتے بیک کرنے کے بعد بھی کر سکتے اگر آپ نے کچھا فریز کیا ہے تو آپ اس کو نکالے اور درس منٹ باہر رکھنے کے بعد آپ اس کو فوری طور پر بیک کرنے تو انشاءاللہ تالہ بکو فرش لگے گا آپ کو انشاءاللہ تالہ تو آپ دیکھے گا کہ یہ کیسے بنے گی پیزا بریڈ اس کے علاوہ ہم بنائیں گے گریک سٹائل بیک ونگز اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے آج ایک ٹپ بنائیں گے تھاؤزن آئلن ڈریسنگ آپ کو بنانا سکھائیں گے میرا خیال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریانی کے بادشاہ سیکنڈ نمبر ونگز کا آگیا جو ہمارے پرگرام میں میرا خیال ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہوتا ہے اچھا نا چاہتے میں بھی آ جاتی ہیں وہ چیزیں لیکن میں کہتا ہی کہ معصوم سی چیز جو ونگز ہم باہر جا کے جب کھاتے ہیں لیتے ہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت اکسپنسیو ہوتے ہیں تو گھروں میں کیوں نہ بنائے تو اچھا اور آسان ہو جائے لیکن میں ان تمام باتوں کے باوجود بھی خواتین سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ ضرور گھر سے باہر بھی جائے کریں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز مارکٹ میں ان ہے یا کسی ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں نہیں آئی ہوئی ہیں تو منیو دیکھ کے ہی آپ کو بہت اچھا ہے خواتین کا تو دل کرتا آپ یہ بولیں مرد حضرہ سنیے خواتین کو بھال لے کی جائے کریں نہیں نہیں بلکل جانا چاہیے ہمیشہ یہی نہیں سوچنا چاہیے ہم ہر کام گھر پر کر سکتے ہیں بلکل آپ کریں ایک دفع لیکن باہر سے روز جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو آج ہم جو بنا رہے ہیں پیزا چکن برد اس میں ہم مون سلواج ہمارے ساتھ موجود ہے تو آسان کر دیا ہے بہت کام کو تو کیا بنانے چاہ رہے ہیں اس سے آپ دیکھئے گا جی ابھی ہم دیکھیں گے آپ ہم بڑی اچھے لگ رہی ہیں اتنی اچھی سی ہیلز پہن کر رہے ہیں سٹائل آج بے چکن اس کا میں نے دو جو ہے وہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے دو بنا کے میں نے میکرویو میں رکھا ہے میکرویو چل نہیں رہے بند ہے تاکہ وہ اپنے سائز سے اچھا ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے جب وہ ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو بنیں گے لیکن اون ہے نہیں اون تو ہمیں اون رکھنا ہے کیونکہ ہم اس کو بیک کرنا ہے اچھے یہاں بنا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جتنی بھی انگیڈینٹ ڈکھے میں جیسے کہ میدہ ہے اس میں ہاف کیجی اگر میدہ ہے تو ون ٹیب سپون بھر کے آپ نے لینا ہے ایسٹ کا ٹھیک ہے نا ایک ون ٹیب سپون بھر کے ایسٹ لینا ہے چار ٹیب سپون آپ نے شامل کرنا ہے اس کے اندر کیا چیز آپ نے اس کے اندر تیل شامل کرنا ہے اور دو ٹیب سپون اگر آپ ڈرائے ملک پاوڈرز میں یوز کر دیں تو بہت ہی اچھا رہے گا ٹھیک ہے یہ بند ہے مجھے لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے ہاں مجھے یہاں سے لگتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں نمک نمک ہے نمک ہم ڈالیں گے ذائقے کے مطابق یہ تمام چیزیں ڈال کے اچھا انڈا بھی ڈالیں گے انڈا ڈال کے اس کا اچھا سا ڈو بنائیں گے ڈو بنائنے کے بعد ہم کیسے اس کو ٹریٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے لیکن یہ تیل گرب ہو جائے گا تو اس کی جو فلنگ ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں جی زبادر سے مونسلوہ کے چکن فرائز ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں دیجے گا یہ لیجے مونسلوہ کے چکن فرائز یوز کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی ورائیٹی مونسلوہ نے دیئے ہیں آن این آف آپ کو بتاتی جاری ہیں یہ تو ریڈی ٹو کوک ہے کہ آپ کے فیزر میں موجود ہے بس نکالنا ہے فرائے کرنا ہے ریڈی آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ چاہیں تو آپ اس سے ریسپیز بھی کر سکتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے بہتری اور یہ تیک ہوئی زبادر سے ہیں کہ چائے ٹائم پہ بھی آپ بہت آرام سے اس کو سرف کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بہتری ہیں اور خاص طرح سے جب آپ کو کوئی چیز بنانی ہے آپ کے بس چکن نہیں ہے فرائے کریں اور جس طرح سے آج میں بڑھوں گے آپ دیکھیں گا تیل گرم ہو جائے گا میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور فرائے کرنے کے بعد ہم کیسے بنائیں گے اس کو آگے کیا سٹر ہے بھے وہ ہم بریک کے بعد بتائیں کیونکہ اچھی سی فرائزیں جب تک کٹ ہو رہی ہیں مونسالوہ کے چکن فرائز جو کی پریمیم اور بیسٹ پولیٹی کی چکن کے ساتھ تیار کی گئی تمام پروڈکٹس اور آپ تک پہنچائی جاتی ہیں ہیل دی تاکہ جی آپ کے پیاروں تک پہنچیں اچھا مزے کا ٹیسٹ اور اچھی ہیل دی ریسپیز آپ جو ہے اس سے کریئیٹ کر سکے باقی ڈیٹیل جو مونسالوہ کی پروڈکٹس اور اس سے بننے والی ریسپیز اور دوسری ریسپیز کی جو بھی ہوں گی وہ شیئر کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 چکن فرائزیں جو بہت ہی تیسٹی ہیں مزیدار ہیں سکے کیا کرسپی ہیں اوپر کوٹی کترنی کی تیری ہے ووہ تیسٹی ہیں یہ میں خریف کرنے کے بعد ہم چھوٹا چھوٹا سے کھٹ لیں گے اب کھٹنے کے بعد ہم کھڑا دوسرا سٹیپ کریں گے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا ڈی یہ آپ دلسہ کٹیئے گا آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے میں کام کرتی ہوں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں چکن ونکس جو ہم بانانے جا رہے ہیں یہ میرے پاس half kg chicken wings ہے ٹھیک ہے جی 400 gram ہے ٹھیک ہے اس کو again میں نے دو پیسز میں کر لیا ہے اب ہم اس کی marination بنائیں گے marination میں lemon juice اس کے علاوہ paprika powder یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ جناب یہ لہسن کرش کیا یہ گیا میدا میدا کیا کریں اس لیگے اس میں کوٹنگ ہو جائے گی یہ گیا اس میں میدا اس کے علاوہ lemon zest lemon zest کس طرح سے ہم نے بنائے ہم نے یہ کام یہ کیا تھا کہ لیمن کے اوپر سے تھوڑا سا پیل کر کے اس کو ہم نے یہ دیکھے جی یہ ڈال دیا تقریباً 1 ٹی سپون ہم نے یہ ڈالا اس کے اندر ابھی تک میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں olive oil ٹھیک ہے نا تقریباً 2 سے 3 ٹی بل سپون آپ نے olive oil ڈالا اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک جائے گا اس میں تقریباً ذائقر کے مطابق لیکن 1.5 ٹی سپون کے قریب لیکن بھرڈ کے نہیں ڈالنا اگر آپ بھرڈ کے ڈالیں گے تو 1 ٹی سپون اس میں کافی ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں اور مکس کرنے کے یہ گریک سٹائل ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لئے اس میں ہم نے lemon zest کا استعمال کیا ہے یہ گیا پیپرکا پاورڈر آپ اپنا دوپٹا بچائیے گا اب اس کے بعد میں کام یہ کروں کہ اون ہمارا پری ہیٹیڈ ہے میں کام کرتی ہوں کہ یہ اون میں ڈالنے کے لیے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں یہ میرے پاس اون دش ہے میری نیٹ وغیرہ کچھ نہیں کرنا میری نیٹ کر کے ہم نے کام از کام اس کو ہاف این آر تک آپ رکھیے گا اگر اوور نائٹ چھوڑیں گے تو بہتری ریزلٹ آئے گا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر پرگرام کا ٹائم کام ہوتا ہے تو اس لیے ہم جلدی کر رہے ہیں صحیح اوور لیپنگ نہیں ہونا چاہیے چیزوں کی ان کی ونکس کی اس طرح سے ہو کہ یہ الگ الگ نہ ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر یہ کرسپی ہو جائیں گے یہ میں نے کر دیا اور جناب یہ تیار ہو گیا صحیح اس کی تھوڑی بہتی مارینیشن ہے میدے سے کیا ہوگا کہ کوٹنگ چپکی بھی رہے گی اس کے پر نا دادا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہم نے بہت پوری کوٹنگ نہیں کیا یہ تک ایک نہیں کیا بہت تینسی کوٹنگ ہے چلی یہ ہو گیا اب یہ آپ نکال دیجے اور میں بتاتی ہوں اس کی ہم فلنگ کیسا تیار کریں گے آپا تھوڑا دیر اور چھوڑی تھوڑا سا دیکھ لی جیگا آپ کی کوئی سے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور پہ دو ٹائم اچھا ایک کام کرتے ہیں اچھا آپ اس کو اوان میں رکھ دیجے اچھا اس کو اپنے بتاتی آپ اس کا اوان کا ٹیمپریچر ہم نے رکھنا 200 پر ٹھیکی نا 200 پر رکھئے گا پھر اس کے بعد آپ نے 180 کر دینا اس کو میں ادھا شفت کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں فلنگ تیار کرنی ہے اچھا فلنگ کے لیے ہمارے پاس یہ چلا یہ ہی لیے لیتے ہیں یہ بڑا ہے لیکن لے لیتے ہیں یہ لیا اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا مکھن بھی شامل کریں گے مکھن اور ساتھی تیل بہتی اچھی سی فلنگ بنے گی اوکے اوئل مجھے چاہیے تھکا چالیں جی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون زیادہ ہے تھوڑا میں اس کو کام کر دیتی ہوں یہ کلر چاہیے آپ کو باس ٹھیک ہے یہ گیا اوئل اس میں کیونکہ زیادہ لگ رہا تھا مجھے اب اسی میں ہم شامل کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بٹر ساتھی اس کے اندر شامل کریں گے ہم یہ پیاز چاپ کیوی پیاز چاپ کیوی اس کے اندر ڈالیں گے ہم ہری مرچیں اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے جیسے ہی ہلکا سا فرائے ہو جائے گی کچھا پان اس کا نکلے گا اس میں شامل کریں گے ہم اس میں میڈا شامل کریں گے اب میڈا کیوں ڈالیں اس میں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ یہ اچھی بائنڈنگ آجائے ہم کھولر لے لے آپ پر ہاں بالکل لے 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 اور یہ گیا میڈا میڈا ڈالیں گے ٹھیک ہے تقریباً ڈال کی ہم اس کو فرائے کریں ٹھیک ہے جی جی خان سے ہمارے ساتھ حالو جی اسلام علیکم مالکبتا ہوں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ اور بسکران بہت ہوں آپ ٹھیک ہوں بلکل خیری inten ٹھیک ٹاک اور کا یہ کیا کہیں گی اور آپ اس میں لے آپ سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم اور ده شو اللہ و میں چھوڑا ساتھ آئیل گیا تھا بلدہ نہیں ہے ایسے یہ شيilde ہے اقیقا ہے ہوا ایسے یہ ہے لہ něسہوں کے بہت انسان غنت کےFin ہم یہ ر� держتا ہے وہ بہت 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 بناس کیتے ہم نےم ہے iders времени اچھے پہچھ منایے نہیں ہم نے بنایا ہے عش Shanghai kofte تب plataforma شکری guess ہمیں جو یہ بہت بہت عبت بہت سکتی لگتی ہے مجھے آپ مجھے بہت سکتی لگتی ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں اسی باتے مونسلوہ کے جو ہم نے فرائز بنائے تھے ان کو ہم اس کے اندر ڈالیں باقی اندریئنٹ بھی ڈالیں گے پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور بتایے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ پتانا چاہتے ہیں کوئی ریکسپیکی فرمائش اور جا چکی ہیں یہ چلیں اس کو ہم مکس کریں گے سے مکس کر لیتے ہیں اب کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں جو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا کرنا چولا میں بند کر دیتے ہیں کٹا واد دھنیا بند کے بھی سپون اچھا اس کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے پساوا گرم مسالہ کٹی ہوئی کالے مرچ یہ کٹی کالے مرچ کٹی یا پسی جو بھی ہو وہ آپ ڈال سکتے نمک میں نے ایڈ نہیں کیا اس کے اندر تو میں ایک چھٹکی اور ساتھی دو چھٹکی نمک کروں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ آلیڈی اس میں موجود ہے اور یہ دودھ تھوڑا سا بچا ہوا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے تاکہ یہ ایک اس کی کنسسٹنسی جو ہے ایک ایسی ہو جائے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب اس کے اندر کیا کریں گے چیز تھوڑا سا اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چیز شامل کریں گے یہ ہمارا برکو تیار ہو چکا ہے اب کیا کریں گے کہ اس کا ہم ڈو رکھا ہے یہ دیکھیں جی ڈو میرے باس رکھا بیٹھا ہے اس کی ہم فلنگ کریں اس کے اندر ہم یہ ساری فلنگ کریں گے بہترین بنے گی پیزا بریڈ اور اس کا ٹیس بھی بہت اچھا ہوں ساتھ ہی اس میں کچھ سفید والی میرے پاس یہاں پر رکھیں گے تل یہ ہم اوپر سے سپرنکل کریں گے تاب دیکھیں گے کتنا کو بہترین ہے گا لیکن اس کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے تو میں بڑے بول میں نکال لیتی ہوں اچھا گرم فلنگ نہیں کریں گے گرم فلنگ نہیں کریں گی کیوں مجھے چیز بھی ڈالنا اب د년 مبینہ چیز نکال کے دیں گے اس میں ادارین ہے جی جی یہ کیا چیز 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 ‐چینื่� چیز کو چوڑا تھ بعدکن اور چیز تو چیز کو گرم کریں گے سکھتار کچھر کسی کریں گے اور یہ بھی لیچے لیا چلے میں نے ابھی اسے بہت سارے کام کرا آئی ہیں اچھا جی اب آجاتے ہیں اس کو ابھی اسے بھی 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 لگتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں اوکی ای کتنی مزیک ہی بنی ہے ہے نا اکشو کہ کیسے ہی گئی اور مزیک ہی یہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی اچھا جی اب اس کو ہم کلیر کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو اپنے دو کے بارے باتاتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھا ابھی ہمیں امرجنسی اس لئے فریج میں رکھ دی آپ لوگ اتنا گرم گرم فریج میں مات رکھے گا فریج خراب ہو جاتے ہیں پتہ ہے ہم لوگ غلط کرتے ہیں لیکن کیا کریں کہ جلدی ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں یہاں پارے کام یہ کروں گی کہ اس ڈو کو دوبارہ سے اس کی شیپ میں لے کے آؤں گی صحیح اس کو یہاں رکھ لیتے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں کیکہ ہمیں بڑی بڑی نہیں بنانی ہمیں تھوڑی چھوٹی بنانی ٹھیک ہے اس کو میں میکس کر لیتی ہوں جب تک آپ یہ کھلی اس کی ایر نکالیں ہم کولر سے بات کر لیتے ہیں ہمیرف جی فرم کراچی ہالو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے میں ٹھیک تھار آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ہریے سے کہیے جی آپ سبینہ پاسے بات کرا دی جی 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 بلکل میں بات کر رہی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپا بلکل ٹھیک تھاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں جی میں ٹھیک تھاک ہوں پاپی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے چلیں لیکن جی اور آپ ٹکن بریٹ بنا رہی ہیں جی جی تو یہ میں بھی بہت بناتی ہوں لیکن فتیلی میں کیونکہ میرا اوون خراب ہوا ہوا ہے آچھا تو جی اب آپ سے ایک فرمائش بھی کر لیتی جی جی بلکل کیجئے دو فرمائشیں کیجئے آپ پھلالے پکونوں کا سالن نہیں بنایا آپ نے کبھی پکونوں کا سالن جو ہے نا برسات کی ریسپی ہے یہ ہو جائے گی برسات آپ پکانا شروع جائے چلیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ برسات شروع جائے گی چلیں میں بناتی ہوں بلکل بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ڈیفرنٹ زی ریسپیز ہوں یہ دراصل برسات میں اس لی بنایا جاتی کہ گوش اور صدی کو تھوڑا سا آوائید کیا جاتا ہے جو ہمیشہ میں آپ کو پتاتی ہوں تو انشاءاللہ ضرور بنا لیں گے ابھی بنا لیں گے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے چلیں بریک کا ٹائم آگے کام کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک میں میں ایک بناتی ہوں اور پھر دوسری آپ کے سامنے بناوں گے صحیح ہے تو یہ والی جو ہے فلال بریک میں بناتے ہیں دوسری جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم بلکل ایک بنایں گے ٹھیک ہے تو چکن بریڈ ہے یہ بہت خاص مزیدہ سی جس میں چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہائے گا مونسلوہ کا جو کہ بہت ہی شاندہ چکن فرائز کے ذریعہ آئے گا جو کہ ہم نے کٹ کر دی تھی اور چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ہیں چکن فرائز کو تو مونسلوہ کی چکن فرائز بہت ہی ٹیسٹی ہیں چاہیں تو ایسی سرف کریں چاہیں تو اسے رسپی میں ڈالیں اور کتنی مزیدار یہ چکن بریڈ اس کی تیار ہوگی جو کہ بہت ہی شاندہ پیچا بریڈ ہے باقی اور ورائٹی آف پروڈکس جو دی ہیں انہوں نے مونسلوہ نے آپ کی لائف کو آسان کرنے کے لیے بس گھر لے آئیے اور ایک سے بڑھ کر ایک رسپی بناتے جائیں ٹائنگ بھی سیف ہو جائے گا تھوڑے انگریڈینٹس میں شاندہ ٹیسٹ مزیدہ رسپی تیار چلتے ہیں برک کی طرف اور پھر آپ لوگوں کو جائن کرتے ہیں میو ورکم باک اور یہاں پر بڑی زبردست یہ پیزا بریڈ یہاں تیار ہوگی ہے تیار ہوگی ہے کیا اچھا لگ رہا ہے نا ہے نا اچھا حد نے کیا کیا اس پہ بٹر سے تھوڑا سامدھے میلٹ بٹر تھا وہ لگا ہے اوپر سے میں اس پہ سفید والے تل جو تھے سیسمی سیڈز وہ اس کے پر ڈال دیے اب میں اس کو آمن میں ڈالنے جا رہی ہے ایک میں بھی آپ کے فامدھے میں رہا ہوں کہ پریشان ہرگز بھی بھی مت ہوئیے گا کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک بیک ہو کے نکل آئے گی تو آپ تاکہ دیکھیں تو سہی نا کہ بیک ہو کے کیسی لگے گی ہاں اچھا جیس ایک کام کرتے ہیں کہ اب میں اس کو جو ہوں میں آمن میں ڈالنے شاری آمن کا ٹمپریچر جو ہے 200 آپ نے پہلے رکھنا ہے پھر تھوڑی سی دیر کے بعد پانرہ منٹ کے دس منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آمن کا ٹمپریچر جو ہے 175 اور 180 درمیان آپ نے رکھنا ہے دربان صلاح ہے دروازے پر ہاں جی دربان صاحب اس کا کیا کرنا ہے ونکس کا نہیں ونکس ہو رہے ابھی ہمارے اس کو میں اسے کر دیتی ہوں تاکہ دونوں چیزیں ہمارے اچھا ونکس ابھی کھلکا کھلر آیا ہے ٹھیکی ابھی ٹمپریچر بڑھانا ہے ہاں بڑھانا ہے اس کا ٹمپریچر بڑھانا دے بس 180 کر دے کم کر دوں 180 180 ہو گیا اور اب میں آپ کے سامنے ایک بنا دے ٹھیک ہے جو دو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس میں اس سائز کی جو ہم نے ابھی بنا کر تین برد بن سکتی ایک یہ بن رہی ہے ایک ہم نے اندر ڈال دی اور ایک یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ تھنڈی ہوئی یہ فیلنگ ہماری تھنڈی تو نہیں ہوئی لیکن ہلکی اسی ہے اور یہ چیز چیز میں اس کے ساتھ ڈال دوں گی پر آپ دیکھے گا اور یہ ہے مزریلا چیز یہ چیز ہے آپ مزریلا بھی ڈال سکتے ہیں با اس میں چیڈر زیادہ اچھا کیونکہ وہ ملٹ ہوکے میکس ہو جاتا ہے اس کے تھکنس آپ نے کتنی رکھنی ہے جیسے کہ نومل آپ پراتھا بناتے ہیں اس حساب سے آپ نے رکھیں اب جیسے میں نے تو فوری طور پر اس کو میں نے رکھ دیا امن میں ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بنانے کے بعد تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کم از کم 20 منٹ آپ اس کو باہر چھوڑیے گا بانتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا اول شیپ میں ہم نے بنا لیا ہے اب چکے میں ایک اور بناوں گی اب سمپلی ہم نے کیا کرنا یہاں سے ہم نے اس کے کٹ کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کے کٹ کرتی جاتی ہوں آپ کولر سے چاہیں تو بات کر لیں پھر ہم اس سنٹر میں ہم اس میں یہاں پر یہ دکھیں ادھر سے بھی اسی طرح سے ہم کریں گے ٹھیک ہے ڈاگنال تھوڑے سے پتلے آپ نے بنانے بہت زیادہ چوڑے مت بنائی گا تو صحیح نہیں لگیں گے یہ آپ بنائیں گے اور بنانے کے پاس فیلنگ ہم ادھر رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کٹ لیتی ہوں پھر میں فیلنگ ڈالوں گے ٹھیک ہے نورین سے بات کرتے ہیں ہالو جی اسلام علیکم بسیکلی یہ ہم جو بنا رہے ہیں بلکو جیسے چوٹی بناتے ہیں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اس طرح سے بنا نہیں ٹھیک ہے ہماری کولر جو ہے وہ چلی گئی ہیں ہم سکتے ہیں آپ کی کول راپ ہو گئے ہم بس اب بھی بات کرنے ہی لگتا ہے بھی آپ سے بات بتانا بھی ضروری ہوتی نا ساری تو اس چکر میں رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے نوری ناراض ہو گئے یہ چلی گئی نوری ناراض مت ہوئے گا یہ گئی اس میں باقی کی ہم اس میں فیلنگ اچھا جی یہ ہے اچھا چیز میں اس میں اوپر ٹھا ڈال دی جاری ہوں ٹھیک ہے بیسے تو میں میکس کر دیتی ہوں چلے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ گیا یہ گیا اچھا ایسے بھر بھر کے رکھیا زیادہ ہونا تو مازہ بھی آئے گا کھانے میں آپ کو سپیس کم لگی لیکن آپ نے بھر دیا نہیں جی اگر آپ کو تھوڑی سپیس لگ رہی پر ہرگز یہ نہیں کسی ویسی کی بیش میں یعنی موٹا موٹا اوپر تک نہیں نہیں لیکن اتنا کھارے کہ یہ بس صحیح لگنا چاہیے ٹھیک ہے جب کھائیں تو اندر خالی نہیں لگے کھانے میں آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ کم فیلنگ ہوتی تو مزا نہیں آتا اتنا کھانے میں نا تو چلے جی میں چیز ڈالتی ہوں اور اس کو میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا اب سمپلی آپ نے کیا کرنا وہی چوٹی والا سٹائل ایک یہ اور ایک یہ پھر ایک یہاں سے پھر ایک یہاں سے یہ دیکھیں ہوگی نا چوٹی سٹائل ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے کولر سے بات کر لیتے ہیں ساشتہ جیمائی ساتھ ہلو جی اسلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے السلام علیکم آپ والیکم السلام کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے میں بلکل ٹھیک 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 لیکن آپ کچھ اداس اداس سی لگ رہی ہیں ڈاؤن ڈاؤن سی کیوں نہیں ہی آپ اداس سو نہیں ہوں بس پول نہیں مل رہی تھی جو جائے چاڑھا آپ پھونڈ گائیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے آٹی ہی کھانا ہی ہی کھانا ہے دو کے بعد تیسرہ بھی شامل ہو جاتا ہے ہاں صدای ہے ہاں ہوا ہی کتری ہوا ہمارد اچھا لگ رہا ہاتھ چکن بید بنا رہی نا تو مجھے بھی عاد آگیا میں نے بھی بناید شکن بید ہاں ہم یاد کر رہی تھی میری بیچی بھی کہی ایتی چکن بید Appa کی دیکھر میں اپنی چکن بید ہماری بتائیوی چیزوں کو بناتے ہیں اور پھر ہمیں فیڈبیک بھی دیتے ہیں بہت اچھا سکھاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے بہت ایزی طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہیں اور ہم ٹرائے کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا سا اس کو ایسے ٹرن بھی کر سکتے اس کو بھی ذرا سا ایسے یہ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ چینج جائے گا اور کچھ کہنا چاہیں گی بیٹا نہیں آپا بہت اچھا پروگرام ہے اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالی آپ کو زندگی صحت و تنرسی دیں آمین 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 آپ کو بہت کامیابی دی ہے بیل آپ کو بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ دیکھ کر تینکیو سالیجی آپ کے ساتھ جو زبایدہ آپ کے ساتھ جو تینہ پروگرام وہ دیکھ کے اور آپ کے ساتھ یاد آگئی ان کی بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگا کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کے پروگرام کو اور ریسی پیس کو ٹرائے کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور ہمیں بہت ساری دعاوں میں آپ نے اور یاد رکھنا ہے اور یہ جناب میں نے بٹر تھا ٹھیک ہے اب میں اس پہ ڈال لیے تھوڑا سا سفید تل میں اس کو دیکھ رہی تھی اب آپ نے جب اس کو تھوڑا سا ٹرن کیا نیا مجھے فیش بھی لگنے لگ گئی تھوڑا سا ڈیفرن شیپ آجاتا ہے ابھی میں دیکھتی ہوں بڑے خوش ہوں گے اس کو دیکھیں اگر اس میں لونگے ہوئی نا تو آئیس بھی بنا سکتے ہیں اس کی ایک تو ملی گئی تو کیوں نہ ہم اسے لگا دیں ایک آنکھ والی تو نہیں ہوگی مچھلی بیک آنکھ والی نہیں ہونا چاہیے مچھلی ہوں کہ دولوں آنکھوں ہونا چاہیے چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے بری گو یہ دیکھا اب دو لوگ ہوتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے نا یہ دیکھا یہ دیکھا کتنا برسا گیا جب یہ بیک ہوکے نکلے تو یہاں پر آپ ایک ریڈ جو چیلی ہوتی وہ بھی آپ لگا سکتے تو اپنی چیزوں میں ویریشن آپ خود کر سکتے ہیں ابھی بیک کے بااد میں اس کو برے ٹالنے ہوں ابھی نہیں بیک کے بااد بھی کیونکہ بیک بیا گیا ہے تو جی مزید جو بھی ہوگا دیٹیل اوان کا کیا سینے آئی 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 دکھے دکھے ری واو اچو مجھے لگ رہے ہمارے 왕 ہو چکے ہیں ابھی نکال دی ان کو اور بیڈ بھی ہماری بہت ہوتی سی بھوچھی سیکھو بھول گئی نا اسی لیے منگا تھا درمینے خواہد اس کی آپ بنایئے گا تو یہ بھی دیکھے کہ کتی اچھی لگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہاں سے یہاں تک محکل آئیتا بھی مشکل چھوڑے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ کٹس نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو لگا ہے کہ یہاں پہ تو بریڈ ہے نہیں آپ تھوڑا سا آپ اس کو رکھیں گے تو یہ پھول کے ایک دم برابر ہو جائے گے اچھا اچھا دیکھیں بڑی باریکی بتا رہی ہوتی ہیں آپا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بڑی مزیدہ سی پیچھا بریڈ وہ تیار ہو گئی آپ کے سامنے جسے فش سائل بریڈ سٹائل جو دل کرے بول سکتے ہیں اور اسے اتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے مزید سو ایک ڈپ رہ گئی جو کہ ہم بڑی پسند کرتے ہیں ایکچھلی میں کیا ریسپی ہے سامینہ آپا کی وہ ہم نے چاننی ہے ایک چھوڑے سے برکھے بار ڈیو ویلکم باک ایک ریسپی ریڈی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں دش آس ہے زبردس ہے آپ یہ دیکھیں ٹیبل پہ سجی بھی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ ہے ونگ بہت زبردس سے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب انہی ونگز کے لیے ہم ایک بہت اچھی ڈپ تک ڈیو ویلکم بہت زیادہ شوخ سے کھاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے ہماری بڑ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور میں ایک نظر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور میں دو رکھی ہے ٹھیکی جی؟ واو ایک تو تقریباً ہونے والی ہے سیئے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ بریک کے بعد تک اور وہ فشت بائی کی نظر نہیں ہے نا وہ ان کوئی بات نہیں اب اس کا میں بار بار کھولوں گی نا تو خراب ہچائے گا نا ٹھیکی نا اچھا چلے بعد میں کریں گے یہ ہے میونیز تقریباً تری فورت کپ میونیز اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً دو سے دھائی ٹیبل سپون ملکہ تین ٹیبل سپون ہم اس میں کریم شامل کریں گے یہ گئے اس میں کریم بہت ہی مزی کی ہوتی ہے بروز کے ساتھ کسی بھی چیز سالیڈ ڈرسنگ کے طور پر آپ استعمال کریں ماز آئے گا یہ گیا اس میں لیمن چوز دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ بلیک پپر پاورڈر اوکی تقریباً ہے ہاں ہاں ٹی سپون یہ چلے گا آپ کو ہاں یہ چلے گا یہ یہ گیس پہ ہاں ٹی سپون یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے چلی گارلک سوس یا ٹیمیٹو کچپ شامل کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے نا یہ گیا ون ٹیبل سپون اس کو بند کر دیتے ہیں اور جناب اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں ٹھیک نا اچھے طرح سے مکس کرتے ہیں اچھا اس کی کنسٹنسی آپ جتنی رکھنا چاہیں اگر آپ اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تو نہیں کیا لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں لیکن اس میں چلی سوس تھوڑا سا شامل کروں گی اچھے طرح سے یہ مکس کر دیتے ہیں یہ ہماری تیار ہو گئی اچھا ویسے جب تھاؤزنڈ آرلنگ ڈرسنگ بنتی ہے اس میں اوریشنلی تو اس میں کیا عدد پکل کوکمبر بھی اس کے اندر شامل کیا ہے پکل اس کے اندر پیاز بھی شامل کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈے کی سفیدی بھی چاپ کر کے ڈالی جاتی ہے وہ اس وقت شامل کی جاتی ہے جب کسی سیلڈ کی آپ ڈرسنگ تیار کر رہتے ہیں اور اس کی کنسٹنسی خاصی ٹھین ہوتی ہے ٹھیک نا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کو میں نکالتی ہو اور ونگز ہمارے تیار ہو گئے ابھی ہم دیکھا دیتے ہیں چلیں ایک دفعہ جاتے جاتے دیکھا دیتے ہیں تاکہ کہ آپ کی جو برد آپ دیکھ سکیں اور انشاءاللہ تعالی جب آپ واپس آئیں گے تو وہ تیار ہوگی اللہ نے چاہاں یہ دیکھے جی واوکے ایک تو آل موسٹ کالر مچے لگ رہا آگیا 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 یہ دیکھے جی باکھی آپ ہی بتائیں گی یہ میں آپ کو دکھاتے یہ دیکھیں واوکے بہت ہی اچھا سا کلرز پیار ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تھوڑا کلر اور اگر اس کو نکالیں گے اگر اس کو آپ تھوڑا سا گا برش کر لیں اور یا پانی کا س ہوتی ہوں ہاں آپ ریک لے لیں ٹھیک ہے جی جو آل ریڈ یہاں پر تھازن آرنڈ جو بہت ہی زبردستی ڈرسنگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ ڈپ ہم یوز کریں گے ونگز کے ساتھ جو شاندار ہے یہاں پر پیزا بریڈ جو بہت ہی زبردستی جو ہے اون میں موجود ہے بس تھوڑی دیر میں کلر اور آ جائے گا اور آپ کے سامنے ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں اور روی کا پھر ایک چھوٹا سا بریک پھر آپ کو ہی تینوں ریسپیز جو ہیں ٹیبل پ ہوں گی وہ اچھے سے دکھائیں گے چمچے ان دائے ایک ادد کسٹر شگر ایک کھانے کا چمچہ فلنگ کے لیے دکھا ریشے کیا ہوا ایک پیکٹ بارکتھی بیاست ایک ادد کسی کالے مرچ ایک وہ duties ایک چاہ کیاپ چمچہ بارکتھی ہری مرچ دو دور میدہ ایک کھانے کا چمچہ مکھن دو خانے کی چمچہ понبتھ آدھا چمچہ کیاکٹہ دھنیا ایک کھانے کا بساگرا مسالا آدھا چاہ کیا چمچہ تیل ایک کھانے کا چمچہ چالر چیز چاہ سی ط complex ڈھوڑ جی کے لیے آدھا کپ نیم گرم پانی میں خمیر اور چینی ملا کر اتنی دے رکھیں کہ وہ پھول جائے اب میدے میں نمک خشک دودھ تیل آدھا انڈا اور خمیر کا مکسچر شامل کر کے نرم ڈو بنا لیں اور اتنی دے رکھیں کہ وہ ڈبل ہو جائے فلنگ کے لیے مکھن اور تیل گرم کر کے پیاز اور ہری مچ فرائے کریں اب میدہ شامل کر کے ہلکا فرائے کر لیں پھر دودھ دمک اور کالی میچ ڈال کا مکس کریں گاڑا ہونے پر چکن ہرہ دھنیا پیسہ گرم سالہ اور چارڈر چیز مکس کر کے تھنڈا کر لیں اب ڈو کو پراتھی کی طرح ہم بیل لیں پھر چکن کی فلنگ کر کے سائٹ سے کٹ لگائیں اور فول کریں اب برچ سے انڈا لگا کر سفید تل چھڑکیاں پہلے سے گرم آون میں ایک سوستی رگری سینٹی کریٹ پر اتنی دیر بیک کر لیں کہ گولڈن کلر آ جائے پھر نکال کر برچ سے مکھن لگائیں گریگ سٹائل بیکٹ ونگز مرینیشن کی اجزہ چکن ونگز چار سو گرام لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے زیت ان کا تیل آدھا کپ لیمن زیست ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ پیپری کا پاورڈر چاہ کا چمچہ میدہ ایک کھانے کا چمچہ لیمن سلائس گانش کے لیے ہرہ دھنیا گانش کے لیے ترکیب میرینیشن کے تمام اجزہ کو چکن ونگز میں مکس کر کے رات پھر چھوڑ دیں پھر سے دوسر رگری سینٹی کریٹ پر بیس پینٹ بیک کریں جب رنگ آ جائے تو نکال کر لیمن سلائس اور ہرے دھنیا سے گانش کر کے سرف کریں تھاؤزنڈ آئلینڈ ڈریسنگ اجزہ میونیز ایک کپ چلی سوس دو کھانے کی چمچے لیمن گرس ایک کھانے کا چمچہ کیچپ ایک کھانے کا چمچہ پیسی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کریم دو کھانے کی چمچے ترکیب ایک بول میں تمام اجزہ ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں سم بیک یہاں پر آپ بھی دیکھیں ابھی ابھی گرم گرم یہ ابن سے نکل کر آئے ہے اور اس پر میں نے رکھا ہے کیا ابھی ہلکا سا اس پر بٹر سے ہم اس پر وہ کر دیں گے گریس کر دیں گے تو اسے ایک اچھی سی شائن آ دیں گے اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ تھوڑا سا جیسے پانی کا سپری نومل پانی کا سپری ہلکا سا کر کے اس کو کور کر دیں میں انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گی ایسا نو کہ آپ اتنا کر دیں کہ بیچاری بہت ہی زیادہ سافت ہو جائے لیکن اگر آپ اس کو کور بھی کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنی بہترین یہ برٹ بنے گی نا یہ دیکھیں یہ اس کو آپ نے کر دیا بہت اچھی سی یہ گریس ہو گئی اور میں نے تھوڑا سا ایک لال والی مرج ہے اس کے موں میں لگا دی ہے اور یہ بسم اللہ کر کے کہاں لے کے جاری ہے اچھی سی رکھیں گے میں کہیں نہیں لے کے جاؤں گی میں اس کو یہاں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے نا ووکی واو یہ بچے تو دیکھتا ہم چوڑ ایکسائٹیٹ بہت ہی خوش بہت ہی زیادہ کھانے کے لیے ہلکا سا میں نے اس کو ٹرن کیا تو اس نے شیپ لے لیا یہاں آپ بھی اس نہ سے کر سکتے ہیں گھر میں کوئی حسنہ چھوڑی اور جبکہ یہ والی سٹریٹ ہے بلکہ اس کو سیدھا ہی رکھا تھا اس کو تھوڑا سا میں نے شیپ دے رہی ہے اب گھر میں اگر آپ بنا رہے ہیں جیسے آپ کے گھر میں کوئی بچوں کی پارٹی ہے برترے پارٹی ہے جیسے گھر میں آپ گھر میں ہی کر رہے ہیں آج کل جیسے ہالات ہیں اس میں آپ صرف گھر میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سائز کی بھی بنا سکتے ہیں اس سے بچے خوش بھی ہوتے ہیں اور انڈویزیل ہے نا تو دکھنے میں اچھی لگتی ہے پلٹر میں اگر 6-7 رکھی بھی ہوں تو بہت ہی بہترین لگتی ہے اور سیم یہی چیز آپ کیجئے بس ہلکا سا میں نے رکھا اور اس کو تھوڑا سا ٹرن کر دیا یہ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا تھا کہ میں نے جب اس کو نکال لے لگی تو یہ تھوڑا سا مطلب اس سے سفر سو تھا کے جب میں نے اوان ٹرے میں رکھنے لگی تو تھوڑا سی ٹیڑی ہو گئی میں نے اس کو ہلکا سا یہاں سے اور شیپ دے کے رکھا تو مجھے لگا کہ یہ شیپ تو آر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ کی غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے میں نے اس کو اس طرح سے کیا اور پر یہاں پر دو یہ لگا دی لونگیں اور ساتھ ہی تھوڑا سی لال مرچ لگا رہی تو اس سے درہ سے یہ دکھنے میں خوبصورت بھی دیکھیں اس کین میں کتنی اچھی لگ رہی ہے چلیں جی گوڈ میں تو یہ سوچ ہے کیونکہ میں بھی بچوں کے ساتھ ایسی لگی رہتی ہوں کہ بھائی کسی طرح سے بچے کھا لیں کھا لیں اچھا پھر یہ اتنی سمپل اتنی فلنگ والی چیزیں ہیں فلنگ آپ اس میں جو دلچاہے کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ مونسالوہ کی فرائز ہمارے پاس تھی ہیں فرائز آپ نے کتنا اچھا کام لیا کہ آپ نے کٹ کیا چیز ملایا اور اس کے بعد آپ نے بہترین ملا لیا نہیں تو آپ خالی چکن کو بوائل کر کے بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں بہت ساری ویریشن لیکن چونکہ مونسالوہ موجود ہیں تو ہم نے ہاں بلکل بوٹی ہے سی کباب ہے ان کے شامی کباب بلکل سی کباب بہترین رہے گا مزا آئے گا کریں گے کسی لگے کریں گے کریں گے مونسالوہ کی پروڈکٹس بس گھر پر آمشور ہوں گی اور جن کے بچے ہوتے ہیں ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں تو وہاں تو ضرور ہوتی ہے میرے گھر میں ضرور ہوتے ہیں ان کے لیے آپ فل میل بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ جیسے سنیک بین کو یوز کر سکتے ہیں اسکول ٹائم پہ اگر آپ کو لنچ دینا ہے تو آپ سی کباب تے بڑے اچھے رولز بنا ستے ہیں پر آٹھے تو ان کے موجود ہی ہیں ہاں پلین پر آٹھا بہت ہشاندار ہیں کیونکہ اوپر سے کرسپی اندر صافتنے سے ایسے نہیں ہوتے بلکول ہی کرسپی ہو جائیں تو وہ کھانے بیتی کرنچی کرنچی سے نہیں لیکن بہت اچھے پر آٹھا ہیں تو پلین پر آٹھا لیجے اور رول بنا لے اس کے ساتھ ساتھ پر دستو ورائٹی آپ پر ایک رسپی داری کریں پر میں کیا کروں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے مزیدار لگ رہی ہے دیکھیں دیکھیں enjoy کیجئے and then try کیجئے Thousand Island dressing میں نے ویسی ٹیسٹ کر لی تھی تو بہت اچھی پنی ہے ویل بیلنسٹ بہت ہی مزیدار اور ساتھ میں یہ ونکس دیکھیں بیک ہوئے لیکن کیا اچھا ٹھیک ہے جی تو ہم اچازت لے رہے ہیں مزید آپ سے بات نہیں کر سکتے کل کریں گے جی بہت ساری باتیں اور بہت مزیدار ریسپیس کے ساتھ ہو جائیں گے اچازت دیں اللہ حافظ